نمسکار کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساماج کی طرح پر صحیح نہیں ہوتی ہے آپ کے ساماج میں صحیح نہیں ہوتی ہے آپ کے بزنس کے فلڈ میں صحیح نہیں ہوتی ہے آپ کے یار دوستوں کے بزنس میں صحیح نہیں ہوتی ہے اور آپ کے ایک سوشل پرباو میں یہ باتیں آپ کی صحیح نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں آپ اپنے لیے نہیں کرتے ہو دوسرے کے لیے کرتے ہو لیکن دوسروں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی اور آپ کی ایمیج خراب ہو جاتی ہے لوگ آپ کے ان پانچ عادتوں کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگنے کی خواست کرتے ہیں ارے یار کون آگیا ہے ارے ریند ہو یار وہ بلکل صحیح آدمی نہیں مطلب آپ کی ویلیو ڈکریز ہوگی ان کے سامنے لوگ آپ کی اجت نہیں کریں گے لوگ آپ سے دور بھاگیں تو کچھ عادتیں ہیں جو آپ کو لگتا کہ نورمل ہیں میں دوسروں کے ساتھ میں یہ عادتیں نورمل کر رہا ہوں لیکن دوسروں کو یہ عادتیں پسند نہیں آتی امیڈی اکلی چینج کریے ان عادتوں کو ورنہ ایک دن ایسا ہو جائے گے کہ آپ اکیلے ہو جاؤ گے اور آپ کے ساتھ میں صرف لوگ دکھا کے لیے جڑیں گے دل سے نہیں جڑیں گے وہ عادتیں کونسی ہیں دیکھ لیجئے آپ ایک تو دوسروں کے سمجھ کی قدل نہ کرنا آپ اپنے لیے تو سمجھ کو ایمپورٹنٹ سمجھتے ہو اپنے لیے تو سمجھ کو موت دیتے ہو نہیں اور میرا ایک 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 ایمپورٹنٹ سمجھ ہے میرا ایک ایک منٹ ایمپورٹنٹ ہے لیکن جب آپ دوسرے دوسرے کے یہاں پہ جاتے ہو اور کوئی آپ کو بولاتا تھا آپ اسے یہاں پندرہ بیس منٹ لیٹ جاتے ہو ہے ایسے ارے یا کوئی باہت نہیں ہے پندرہ بیس منٹوں دلتے ہو مجھے آپ دوسروں کے سمجھ کی قدل نہی کرتے ہو آپ کا اپنا سمجھ تو بہت ایمپورٹنٹ لگتا ہے لیکن دوسروں کے سمجھ اس کو انتظار کروانا اس کے ہاں لیٹ لطیب سے جانا کچھ نہیں ارے یا چلتا ہے کیوں جب آپ کے سمجھ کی بات آتی ہے تو آپ کو ایک ایک منٹ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ لگتا ہے کیا دوسروں کے لیے آپ کا منٹ ان کے لیے امپورٹن نہیں ہے ان کے لیے بھی امپورٹن ہے اس لئے دوسروں کے سمایے کے لیے قدر کرنا ورنہ لوگ کیا کہیں گے ارے کچھ نہیں ہے وہ تو ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا آپ کی ایمیزیں ٹائم ویسٹ کرنے والے ہو جائے گی خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے ٹائم ویسٹ کرنے والے خود کے لیے آپ تو بڑے سیل پیس ہو آپ تو اپنا سمایے تو بہت ایک کیمتی سمجھتے ہو ایک منٹ سمجھتے ہو آپ کو اپنے لیے کئی آپ ٹائم ویشت نہیں کرتے ہو لیکن کسی دوسرے کے جانا کسی دوست کے جانا کسی سماج میں جانا کسی ریلیسن میں جانا وہاں آرام سے جا رہے ہو لیٹ لکتیر جا رہے ہو ان کے ٹائم کی قدر نہیں کر رہے ہو تو what is this جیسا آپ کا ٹائم ہے تو ان کا بھی سمجھے نا ان کے ٹائم کو تو آپ نے کوئی ویلیو نہیں دے رکھی اگر آپ دوسرے کے سمجھے کی کنٹر نہیں کرو گے ویلیو نہیں کرو گے تو آپ کی ویلیو کوئی نہیں کرو آپ کی ویلیو شنی ہو جائے کچھ بھی کہنے سے پہلے نہ سوچنا آپ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہو آپ سماج کے بیچ میں بیٹھے ہو اگر آپ کچھ بھی کہنے سے پہلے نہیں سوچ رہے ہو ہر کچھ بول رہے ہو تتے کے ساتھ میں نہیں بول رہے ہو کوئی غلط تتے پیس کر رہے ہو کسی کو بھی کچھ بھی بول رہے ہو تو آپ سے لوگ دور بھاگیں گے کیونکہ کچھ نہیں آ رہتا ہے ایسے ہی فانتا رہتا ہے ہر کچھ بولتا ہے کچھ بھی کہنے سے پہلے دس بار سوچ لینا بات ایسی رکھا ہے کہ آپ کے بات پر بدن ہو آپ کی بات کو کوئی اٹھا نہ سکے سمیت ورڈ بولے سٹیک بولے ایسے ورڈ بولے کہ سامنے والے کے دل پر وار کرے سامنے والے کے دل پر میٹھے میٹھے وار کرے اور وہ واقعی میں آپ کی بولے سے ترباویت ہو جائے ایسے بولے اس لئے کچھ بھی کہنے سے پہلے دس بار سوچنا تکتے کے ساتھ میں بولنا کئی اوٹ پٹا میں مت بولنا بینہ تکتے کے مت بولنا جھوٹ مت بولنا لگ آپ کی ایچیت نہیں کریں گے دوسروں کی بات کو پورا نہ سننا کبھی کبھی لوگوں یہ عادت ہوتی ہے بس وہ کچھ کہتے ہیں بیچ میں کاٹتے ہیں ارے یار تیروں کو پتا نہیں سامنے والا بیچارہ کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات تو فینس ہونے دیجئے بہت سے لوگی کا عادت ہوتی ہے وہ بات بات میں بات کاٹتے ہیں ان کی بات کو پوری لسن نہیں کرتے کیوں سب سے پہلے تو بات کو پورا سنیئے آپ بات کو پورا سننے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کہہ رہا ہو جو آپ کو نولیج نہ ہو تو بات کو پوری سننا بات کو بیچ میں کاٹنا مت بہت سے لوگوں کی عدد ہوتی ہے بات کو کاٹتے ہیں ایسا کرو گے نا تو لوگ آپ سے دور بھگیں گے آپ سے پاس دیکھنا تو چھوڑو آپ کے بارے میں سوچیں گے ارے یار وہ وقت تھی ارے وہ کچھ نہیں ہے باتیں کاٹتا ہے اس کی اس کی چلاتا ہے ہماری تو کچھ چلاتا ہی نہیں تو سامنے والے کی بات پوری سنیں اس کے بات اپنا پوائنٹ رکھیں اس کی بات بیچ میں کاٹے نہیں چاہے آپ دوستوں کے ساتھ میں بیٹے ہو چاہے آپ سماج میں بیٹے ہو چاہے آپ کئی نوکری کرتے ہو دوسرے کی بات کو پوری طرح سے سنیں پھر اپنی بات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراج ہونا دوسرے لوگوں کی کچھ بھی چھوٹی چھوٹی بات کو کہہ رہے ہیں نورمل بات بھی تو بھی آپ ناراج ہو کے بیٹے گے نہیں یار میرا کچھ اچھا نہیں لگا کچھ ان کچھ تو باتیں آپ کو نظر انداز کرنی ہوگی اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراج ہوگے تو یہ سنسا میں ترہ ترہ کی باتیں ہوگی آپ سماج میں جاؤ گے ترہ ترہ کی باتیں ہوگی آپ بیجنس میں جاؤ گے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی باتیں ہوگی آپ دوستوں کے ساتھ دیتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی باتیں ہوگی کیا آپ ہر بات کے لیے ناراج ہوں گے اگر آپ ہر بات کے ناراج ہوں گے تو لوگ کیا کہیں ارے کچھ نہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراج ہوتا رہتا ہے نہ آپ کو توجہ ملے گی اور نہ آپ کی ایمیج صحیح ہوگی آپ کی ایمیج بھی سنی ہو جائے اس لئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نعراج نہ ہو اونچی آواز میں کبھی مد بولنا بہت سے لوگوں کی آدت ہوتی ہے مطلب وہ جوڑ سے بول کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دس جنہیں بیٹے ہیں دس ہی جنہیں دیرے سے بات کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جوڑ سے بولتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ چلانے سے بات چلانے سے آپ کا جھوٹ سچے میں ثابت نہیں ہوگا آپ پانچ دنے پاس میں بیٹے ہیں تو آپ بھیرے بول رہے تو بھی ان کا پاس آواز پہنچ رہی ہے آپ تیز بولنے سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تو کبھی اونچا نہ بولیں کبھی تیز آواز میں بات نہ کریں آپ سماج میں بیٹے ہو کئی پہ بھی ہو بیٹے ہو تو بلکل اتنی آواز سے بولیں کہ سامنے والا سن لیں اس کو آپ کی آواز سے ڈشٹیمنٹ نہ ہو اگر آپ تیز تیز بولو گے نا تو لوگ تو عوشہ آپ سے دور بھاگیں گے اور آپ کے پاس کبھی آنے کی کوشش نہیں کریں گے